بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساؤت ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں فضا مریم ناظرین آج کے پروگرام میں ہم اپنی صحت سے ریلیٹڈ ایک ایسا موزو اور ایک ایسی فیلڈ ڈسکس کریں گے جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے لیکن ہماری صحت سے اور ہماری جو چوٹیں اکثر ہمیں لگ جاتی ہیں کوئی ہماری ہڈی فریکچر ہو جائے کوئی مسئلہ اس طرح کا ہو جائے اور جسمانی صحت کو بحال رکھنے میں بھی فیزیو تھرپی کا ایک بہت اہم کردار ہے جو کہ اب ٹرنڈ میں آتا جا رہا ہے اور ڈاکٹر سے اورتھو پیڈکس بھی اب سجسٹ کرتے ہیں فیزیو تھرپی تو آج فیزیو تھرپیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ماہین عبداللہ ان سے ڈسکس کریں گے اور جانیں گے کہ فیزیو تھرپی کتنا اہم کردار ادا کر رہی ہے کیور کرنے میں کسی بھی بیماری کو کسی بھی فریکچر کو اسلام علیکم ماہین کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں الحمدللہ ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں تو لوگ کنفیوز کرتے ہیں اورتھو پیڈکس کو فیزیو تھرپیسٹ کے ساتھ اور اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ فیزیو تھرپیسٹ اور فیزیو تھرپی بیسیکلی ہے کیا تو بتائیں گی کہ فیزیو تھرپی سے کن بیماریوں کا علاج ممکن ہے کس حد تک اگر آپ کو چوٹ لگی ہے تو اس کی کیور کیا جا سکتا ہے فیزیو تھرپی کے ذریعے اس کو سب سے پہلے تو یہ کہ اورتھو پیڈک ڈاکٹرز جو ہیں دے ورک تھرہو سرجری وہ سرجری کی تھرہو کام کر رہے ہوتے ہیں موسٹلی ڈیپینڈنگ اورتھو پیڈک فیزیشن ہیں اورتھو پیڈک سرجن ہیں بٹ موسٹلی وہ سرجری کی تھرہو ہی کام کر رہے ہوتے ہیں یا میڈیسن کے تھرہو اب فیزیو تھرپی بہت باست فیلڈ ہے اگر ہم صرف اس میں ایک پارٹ ہے یہ ایک سیکشن ہے اورتھو پیڈک کا اور بہت سارے سیکشن ہیں تو اورتھو پیڈک میں اگر ہم دیکھیں فریکچر کو تو بیسکلی ہم ڈیل نہیں کر رہے ہوتے ہیں بٹ فریکچر کا پوست آپ ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں لیکھ فر ایکزمپل اگر ایک اورتھو پیڈک نے آپریشن پر فارم کر دیا ہے اس کے فوراں بات فیزیو تھرپیسٹ کا رول بیچ میں آتا ہے بکیز جب ایک لیم بہت لمبے عرصے کے لیے اموبلائز پڑی بھی ہے تو وہاں پہ مسل ویسٹنگ بھی ہو رہی ہے مسل ایٹروفی بھی ہو رہی ہے کانفریکچرز ڈیولپ ہو رہے ہیں تو ایز ای فیزیو تھرپیسٹ ہمارا رول بیچ میں یہ آتا ہے کہ فوراں پوست سرجری ہم نے اپنی تھرپی پرفارم کرنی ہوتی ہے ایکسرسائزز انٹریڈیوز کروانی ہوتی ہیں پیشنٹ کو اور واپس بیک تو لائف بیک تو فنکشن لے کے آنا ہوتا ہے اچھا بسیکلی اگر یہ کہا جائے کہ آپریشن کو مزید اور زیادہ موثر بنانے کے لیے فیزیو تھرپیسٹ سے کردار ادا کرنے ہیں تو کس طرح سے یہ ایکسرسائزز پرفارم کی جاتی ہیں اگر ایک تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپریشن ہو گیا ہے تو کسی بھی فرد کا اگر آپریٹ ہوتا ہے اور وہ بھی ہڈی کا بون کا کیونکہ وہ ایک بہت بڑا میجر آپریشن ہوتا ہے تو اس کے بعد باڈی موومنٹ کرنا لوگوں کو لگتا ہے کہ اب تو impossible سا ہو گیا ہے تو وہ کیسے آپ فعال کرتے ہیں اس کو وہ دوبارہ سے زندگی کی طرف کیسے لے کے آتے ہیں اچھا اس کے اندر پھر ہمارے جو ہیں وہ فیزز آ رہا تھے ہیں پوسٹ آپ کے فیزز ہوتے ہیں ایکیوٹ سب ایکیوٹ اور پھر آگے جا کے فیزز آ رہا تھے ہیں کہ ہم نے کس کس طرح سے ریکووری لے کر آنی ہے پیشنٹ کے اندر انیشیلی تو ہم بہت کم کام کر رہے ہوتے ہیں بہت لوگ موومنٹ سے سٹارٹ کے بات ہیں اس کی وجہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے بلڈ سرکولیشن کو بہال رکھنا ہوتا ہے اگر ہم وہ نہیں رکھیں گے تو پیشنٹ کے اندر ایڈیما دیویلپ ہونے لگ جائے گا لیم کے اندر یا جو بھی چیز جو بھی اس کا جو ہے پارٹ فریکشر ہوا ہے اس کے بعد بھی سلولی سلولی ہمیں موومنٹس کو لے کے آنا ہوتا ہے ویٹ بیرنگ کی طرف جانا ہوتا ہے واپس موشنز کی طرف جانا ہوتا ہے اور اگر یہ نہیں کریں گے then again contractions ڈیویلپ ہو جائیں گے اور سرجری کا فائدہ اس طرح کا نہیں رہے گا ہمارے پاس اچھا اکثر بڑھتی عمر کے ساتھ جو ہے کچھ لوگوں کو مسل موومنٹس میں اور ان کی بون موومنٹس میں بھی ایک مسئلہ ظاہر ہونے لگ جاتا ہے کہ وہ زیادہ موومنٹ نہیں کر سکتے جوڑوں کا درد کمر کا درد یہ چیزیں جو ہیں پھر اس کے بعد ڈاکٹرز بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ فیزیو تھرپس کے پاس جائیں وہ آپ کو بہتر ہیل کریں گے تو یہ کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے یہ جو مسائل ہیں پہلے تو بڑھتی عمر کے ساتھ یہ لنک تھے اب تو ہر دوسرے بندے کی کمر میں درد ہے آپ پچیس سال کے ہیں 22 سال کے آج کل کے سٹوڈنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کمر میں درد کی شکارت ہے تو اس حوالے سے بتائیں بڑھوں کے اندر تو اس میں بھی ایک سپیشل فیلڈ ہے جس کو ہم جریائٹرک فیزیو تھرپی بولتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہارٹ ڈزیز ہے یا پیشنٹ کو کوئی بھی اور سطح کی نیرولوجیکل ڈزیز ہو گئی ہے ایک سٹویشن وہاں پر بن جاتی ہے سیکنڈ آتا ہے ہمارے پاس اگر پیشن میں کیلشم ڈیفیشنسی ہو گئی ہے یا آرثرائیٹس ہو گئی ہے یہ سب ہماری بیماریاں جو ہیں وہ بڑتی عمر کے ساتھ ہی لگتی ہیں جوائنٹس کی اس کے اندر فیزیو تھرپی اس لئے معصر کردار ادا کرتا ہے کیونکہ میڈیسن پین کنٹرول کر رہا ہوتا ہے بٹ بیک ٹو مومنٹ نہیں لے کے آ رہا ہوتا بیک ٹو مومنٹ آپ کی مومنٹ لے کے آئے گی اور اس کو بہتر طریقے سے فیزیو تھرپی نیڈیوس کروا سکتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے کونسی مومنٹس پرفارم کرنی ہے اور کونسی مومنٹس کو آپ نے آوائیڈ کرنا ہے اچھا فیزیو تھرپی جسمانی صحت کو بہتر کرنے میں کتنا گردار ادا کر سکتی ہے مطلب اگر ایک آج کل کی ہماری ڈائیٹ کتنی ایفیکٹ کر رہی ہے ہماری باڈی کو اور ہماری جو فیزیکل ہماری ہر ایکٹیوٹی ہی متاثر ہو رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اچھا ڈیپینڈنگ آن ڈائٹ اس میں بھی جو ہے وہ فیٹنس ٹرینرز جو ہوتے ہیں وہ اکثر فیزیو تھرپیسٹ ہوتے ہیں یا وہ اس طرف کجاہ رہے ہوتے ہیں سیڈنٹری لائف سٹائل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے کہ ڈائیٹ بھی خراب ہونے لگ گئی ہے اور ہماری جو ہے وہ ایکٹیوٹیز لوگ ریموٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیسیف ورکنگ ہوتی ہے گھر بیٹھ کے لیپ ٹاپ کے پر کام کر رہے ہیں جس کی ویرہ سن کی پوسٹرز اور پھر وہ کھاتے پیتے رہنا وہاں پہ پھر آپ کا فیٹ ڈپوزیشن اور ڈائٹ بھی انہیلڈی ہے انہیلڈی ڈائٹ ہی اچھی لگتی ہے اب تو ہاں بالکل ایسے یہ ٹرینڈ بن گئے اور اب تو زیادہ تر لوگ اس طرف جاتے ہیں لیکن وہ ہماری باڈی کو بھی کافی متاثر کر رہی ہوتی ہے اچھا اکثر کھلاڑی جو ہیں ان کو چھوٹی مٹی چھوٹیں کھیل کے دوران لگتی رہتی ہیں بیٹھ کرکٹ اور فوٹبال اور ہاکی اور اینی ٹھیک اور اینی گیم تو اس حوالے سے جو ہے وہ زیادہ تر فیزیو تھرپیسٹ ایک تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت اکثر آپ ٹیم کے ساتھ بھی فیزیو تھرپیسٹ فٹنس ٹرینرز ہوتے ہیں تو کیا کردار ادا کرتے ہیں وہ اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر تو ایت دا مومنٹ پیشنٹ کو پلیئر کو چھوٹ لگی ہے تو ہمیں فارلانس کو فرسٹیٹ دینا ہے اس میں یا تو اگرسیف سپریچنگ بھی گیرے کی طرف ہمیں جانا ہوتا ہے اور اگر ایک پلیئر کو کوئی ایسیل انجری ہو گیا یا کوئی اور لگمنٹ انجری ہو گئی ہے کوئی انکل سپرین آ گیا تو اس کے اندر بھی انیشل کیر اور اس کے بعد اگر آپریشن کی طرف بات جائے تو پوسٹ آپ کے میں پیو تھرپسٹ کا بہت میجر رول ہوتا ہے اچھا کون سی ایکسرسائزز آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کھلاڑیوں کو جو کہ ہماری ینگ جنریشن بھی آپٹ کر سکتی ہے موسٹ ایمپورٹنٹ تو ہے سٹرچنگ اور سٹرنسنگ جو کہ ہمیں نواملی بھی کرنی چاہیے اگر آپ کی مسلز سٹرنسنگ رہیں گے تو آپ کا پوسٹر نوامل رہے گا اگر آپ کی مسلز بھی کوئی لگ جائیں گے تو آپ کی پوسٹر کو آٹومیٹکل خراب کرنے لگ جائیں گے اچھا ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ فٹنس ٹرینرز بھی موسٹلی فیزیو تھرپس ہوتے ہیں تو اگر آپ فیزیو تھرپی کر چکے ہیں you are doctor of فیزیو تھرپی تو اس کے بعد آپ کے پاس کون کون سی فیلڈز میں جانے کے آپشنز ہیں آپ آگے کیا آپ کیلسکوپ کیا ہے اس کا اچھا جیسے کہ اس میں بھی مختلف different specializations ہیں آپ orthopedic والی سائٹ پر جا رہے ہیں آپ manual سائٹ پر جا رہے ہیں pediatric physiotherapist ہیں geriatric physiotherapist ہیں یا آپ women health والی سائٹ پر جا رہے ہیں again there are many subfields جن کو ہم opt کر سکتے ہیں but in general physiotherapist generally ہے اس سبفیلز کو deal کر رہا ہوتا ہے اچھا پہلے دور میں لوگ الوپیتھی کے علاوہ وہ سمجھتے تھے ہم حکیم سے دوائی لے لیں گے ہم حمیوپیتھ سے دوائی لیں گے ہم ٹھیک ہو جائیں گے آج کل وہ ٹرینڈ چینج ہوگے تھوڑا سا آ رہا ہے کہ ہم نہ فیزیو تھرپیس سے فیزیو تھرپی کروا رہے ہیں اور ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو کن کیسز میں اگر ڈاکٹرز اکثر لوگ جو ہے آپریشن ان کو ریکمینڈ بھی کیا جائے تو پیشنٹ کہتا ہے کہ آپریشن سے اکثر لوگ ڈرتے ہیں تو وہ مجھتے ہیں کہ ہم فیزیو تھرپیس سے ٹھیک ہو جائیں گے تو کن کیسز میں یہ چیز ممکن ہے کہ آپ ایکسرسائز سے اور فیزیو تھرپی سے ٹھیک ہو سکتے ہیں اور کن کیسز میں نہیں ہو سکتے کیا کس طرح سے علاج ممکن ہے اس کا اچھا اس کے اندر جو سب سے زیادہ ریشو ہے وہ ہے لوہر بیک پین کا لوہر بیک پین اگر آپ کا ڈسک پرلاپس ہو گیا ہے ڈسک ہرنییشن ہو گئی ہے تو ڈیفنیٹلی ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں یا آپ کے ایک مخصوص ایج ہو گئی ہے کہ اب آپ کو اتنا بینیفٹ نہیں کرے گی فیزیو تھرپی تو ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں سرجری پر سرجری کی ایٹس سیلس بہت ساری کامپلکیشن ہوتی ہیں اور فیزیو تھرپیسٹ ایسے پیشنٹ کے لیے ایک ہوپ ہوتا ہے کہ می بھی بہت زیادہ چانسز ہوتا ہے کہ پیشنٹ ریکوور کر جائے ہماری فیزیو تھرپی کی ایکسرسائز سے کیونکہ ہمارا رول جو ہے وہ بیسک ہمارا فوکس ہوتا ہے مسلس کو سپرینٹھن کرنے کے پر ہم سارا کام مسلس کے پر کر رہے ہوتے ہیں کہ مسلس سپورٹ سے ہم اس کے پین کو ٹھیک کر دیں تو اس میں لوہر بیک پین سروائیکل پین سروائیکل ریڈی کیلوپیتھی اور شیاتک پین یہ سب چیزیں ہیں جو ہیں یہ سارے قسم کی جو پینز ہیں ان کو ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اچھا فیزیو تھرپی سے علاج ہو جانے کی اور سکسس کی ریشو کتنی ہے اگر میں دیکھوں تو 70% تک ہے کہ پیشنٹ ہمارے ریکوبر کر جاتے ہیں بٹ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ریکوبر کر جاتے ہیں مطلب لیکن لانگ ٹرم ہوتا ہے ایفیکٹر ہوتا ہے لانگ ٹرم ہوتا ہے لیکن ہم پیشنٹ کو فالو اپ پر رکھتے ہیں تو میک اٹ شور کے لیے آگے بھی چلتا رہے اچھا عام طور پر کتنے سیشن کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں ہم ایک دفعہ فیزیو تھرپیسٹ کے پاس گئے ہیں اور جادو ہو گئے اب ہم بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں تو کتنے سیشن کی ضرورت پڑتی ہے کہ بہتر ہونے کے لیے that really depends کہ آپ کا مسئلہ کی ہے کہ آپ کس مسئلے کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہیں اور کتنا پرانا مسئلہ ہے اب اگر آپ کو چار سالوں سے لو بیک پین ہے تو وہ کبھی بھی ایک ہفتے کے سیشن سے ختم ہی ہوگا چار سال کو آپ کو تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا اس کے اندر بھی پیشنٹ کا سب سے بڑا جو ہے وہ مسئلہ یہاں پہ آ رہت ہے کہ ہمارا جو ٹریٹمنٹ پورٹوکول ہے وہ یہ کہ ہم نے سب سے پہلے پین مینجمنٹ کر رہی ہیں but پین مینجمنٹ is the easiest phase وہ ہو گیا کمپریٹ تو پیشنٹ کو لگتا ہے میں ٹھیک ہو گیا ہوں جبکہ ہم نے صرف پین مینج کی ابھی ہم اس کی سٹرنٹنگ کے اوپر نہیں گئے چوٹ کے بعد یا بیماری کے بعد بہت دیر سے شروع کیا جانے والی فیزیو تھرپی کتنی محصر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کیا ریکمنٹ کرتی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کا ایشو ہے اور آپ نے فیزیو تھرپیسٹ کے پاس جانا بھی ہے you want to do فیزیو تھرپی سیشنز تو آپ کو کتنا ارلی آپ ریکمنٹ کرتی ہیں اس کو بہت زیادہ جلدی کروانی پڑتی ہے بہت بہت کیسز میں ہوتا ہے کہ چوٹ لگنے کے بعد بھی کانٹریکشنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں پوسٹر وہیں رکھ جاتا ہے بہت ٹائم لگتا اس کو ٹھیک کرنے میں ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں نو پین نو گین والی بات آ رہتی ہے کہ پیشنٹ کے لیے بہت پینفل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ وہ جوائنٹ اکڑ گیا ہے اس کو ہمیں دوبارہ سے مومنٹ لے کر آنے بہت سی کیسز میں تو ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ اب اس کی کوئی ہوپ نہیں ہے کہ ہم ٹھیک کر پائیں اچھا فیزیو تھرپی کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں جو بہت نارمل ہوئی ہیں وہ کیا ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اگر آپ بتانا چاہیں کہ کون سی غلط فہمیاں ایسی ہیں بہت بڑی غلط فہمی تو یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارا کام ہم نے کرنا ہے it's like massage therapy and something it's not that اس میں بہت تھوڑا سا پارٹ ہوتا ہے اس میں مینولی ہم پر فارم کر رہے ہوتے ہیں ہمارا بیسک کردار یہاں پہ آتا ہے یہ ہماری therapy کا جو ایک طریقہ کار ہے یہ ہے کہ ہم نے patient oriented approach رکھنی ہے patient نے اپنے پر کام کرنا ہے strengthening اس میں خود کرنی ہے exercise اس میں خود کرنی ہے ہم نے صرف right angles and postures کو فوکس کرنا ہے کہ کس angle کی اس کو ضرورت exercise کرنے کی بہت شکریہ ماہین بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے it was a very informative session related کافی معلومات مل گئی ہوگی اور بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی باڈی کو active رکھیں اور exercises کی طرف زیادہ جائیں تاکہ ہم جو ہے ہمیشہ صحت مند رہ سکیں اور صحت کی بہالی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی باڈی کو ہمیشہ active رکھیں ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے پروگرام میں اپنے نئے گیسٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ